ازادی مارچ کا چھٹا روز شرکہ ایچ نائن گراؤنڈ میں موجود اسلام آباد میں رات گئے گھر چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور تیز ہواوں کے باعث موسم سرد ہو گیا جس نے ازادی مارچ کے شرکہ کی مشکلات میں اضافہ کر دیا آنکھوں کے اندر ٹیکٹو بنوانے والی لڑکی کی بینائی متاثر حالی میں ایک لڑکی نے آنکھ کے اندر ٹیکٹو بنوانے کا سوچا اور اس عمل کو کروانے کے بعد یہ تین ہفتوں تک بینائی سے محروم ہو گئی کابینہ نے کرتار پور آنے والے یاتریوں کے لیے پاسپورٹ کی شرط ختم کرنے کی منظوری دے دی وزیراعظم عبران خان نے وفاقی وزراء اور محکموں کو کارگردگی بہتر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے تین ماہ کی مولت دے دی وزیراعظم عبران خان کی معاون خصوصی براہ اطلاعات پھر دو ساشی قبان نے بتایا جاکہ کرتار پور آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے پاسپورٹ کی شرط ایک سال کے لیے ختم کی گئی پاکستان میں ڈینگی کے پھلاؤں نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا روہ سال کے دوران اب تک تقریباً چورتالیس ہزار افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ چھاسر افراد مشروں سے پھیلنے والی اس بماری کے باعث جان کی بازی ہار گئے ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار گیارہ میں ستائیس ہزار اس وبا سے متاثر ہوئے تھے لیکن مواد کی تعداد روہ برس کے مقابلے میں چھے گناہ زائد تھی بھارتی پنجاب میں وزیراعظم عمران خان کے حق میں بل بورڈ بھارتی پنجاب میں کرتار پور رہداری کے افتتاد سے قبل ہی وزیراعظم عمران خان کو اصل ہیرو قرار دیتے ہوئے ان کے حق میں بل بورڈ عویزہ کر دیا گیا امریسرگ میں لگائے گئے بل بورڈ کا مطن ہے کہ کرتار پور رہداری کے اصل ہیرو نوجوت سنگھ سدو اور عمران خان ہیں دنیا کو بیک وقت چار طفانوں کا سامنا میکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت دنیا کے سمندروں میں بیک وقت چار طفان موجود ہیں جس میں ماہا بل بل انویس نائنٹی اور ہلوگ ٹوانٹی فور شامل ہیں پاکستان انٹرنیٹ ازادی نہ رکھنے والے بدترین ممالک میں شامل دنیا بر میں انٹرنیٹ ازادی کے حوالے سے ریپورٹ جاری کرنے والے ادارے نے مسلسل نوے برس پاکستان کو انٹرنیٹ ازادی نہ رکھنے والا ملک قرار دے دیا ریپورٹ کے مطابق سال 2019 میں انٹرنیٹ ازادی سے متعلق سو ممالک میں پاکستان ایک درجہ تنزلی کے بعد تائیسوے نمبر سے چھبیسوے نمبر پر آ گیا جوانی پھر نہیں آنی کے بعد ہمائیو سعید اور واسیہ چودری کی فلم نرم گرم ہمائیو سعید نے نیجی چینل سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ جوانی پھر نہیں آنی کے ساتھ اداکار واسیہ چودری کی لکھی گئی اگلی فلم نرم گرم کو بھی پروڈیوز کریں گے بابر آزم ویسٹ انڈین بیٹس مین کرس گیل اور ویرات کولی کا ریکارڈ توڑنے کے قریب پاکستانی ٹی 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 کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم ایک سال میں سولہ سو رنز بنانے والے پہلے پاکستانی اور دنیا کے تیسرے خلاڑی پن گئے ان سے قبل ویسٹ انڈین کے کرس گیل نے دوہزار پندرہ میں ایک ہزار چھین سو پینسٹھ اور بارت کے ویرات کولی نے سن دوہزار سولہ میں ایک ہزار چھین سو چودہ رنز بنائے بابر آزم اس سال سولہ سو ایک رنز بنا چکے ہیں آمیر نے ڈیویڈ وارنر کا ٹی ٹی میں نا قابل شکست رہنے کا تسلسل توڑ دیا ٹی ٹونٹی سیریز کے دوسرے میچ میں محمد آمیر نے ڈیویڈ وارنر کو بیس رنز کے سکور پر بولٹ کر کے چار ٹی ٹی ٹونٹی اننگز میں نا اٹ آؤٹ رہنے کا تسلسل توڑ دیا اس سے قبل سری لکہ کے خلاف تین میچوں میں نا قابل شکست رہتے ہوئے ساٹھ سو اور ستاون رنز کی اننگز کھیلی تھی جبکہ پاکستان کے خلاف انہوں نے دو اور بیس رنز بنائے ہیں کون کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانے